رو باڑی دور یا رو باڑی دور بھیا یہ تو بہت ہی غلط ہے کسانوں کے ساتھ میں یہ غلط ہو رہا ہے ہائے گائیز ویلکم بیک ٹو مائنو بلوک آپ لوگ ایسے امید کرتا ہوں سست ہوں گے مست ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں بیسٹ ہوں گے دوستو میں بھی سست ہوں اپنے کام میں بیسٹ ہوں اور میں دوستو اب نکل رہا ہوں اپنے کام سے کیونکہ ایک جگہ مندرگا کی مزدور کام کر رہے ہیں اور ادھری آپ کو ہریالی دکھاتا ہوں بڑھیا بڑھیا اور یہاں پہ دیکھیں چیڑیا کچھ میں نے نمکین ڈالی تھی تو کیسی چگ رہی ہیں پھر لے کے چلتے ہیں آگے دوستو چل رہے ہیں اپنی منجل کی طرف اور صبح بلکل موسم بلکل صاف تھا لیکن اب دھیرے دھیرے کوہرہ پڑ رہا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے یہاں کا ٹابر ہے یہ اٹرل کا بہت اچھا چلتا ہے نیٹ ورکنگ بہت اچھی رہتی ہمارے یہاں پہ یہ دیکھیں ادھر گھنہ بویا ہوا لیکن لگ نہیں لگا گھنہ بویا ہوا ہے لگ رہا ہے جیسے گھے اگلوں بو رکھے انہوں نے ادھر بھی گھنہ بو رکھا لیکن ہریالی اتنی ہے جیسے لگ رہا ہے گھنہ بو رکھے آپ لوگ دیکھئے گنے کی کھیتی بلکل گئے ہوں جیسی لگ رہی ہے کیونکہ گھاس اتنی اس میں تیار ہو گئی اب میں بھی پیدل چل رہا ہوں اور گاڑی میں نے مانگائی ہے ہم آ چکے ہیں ہائی وے پہ اور یہ دیکھیں پائپ لائن کا کام چلا ہے اور کتنا دیکھیں پتلی نالی کھو دی گئی ہے مسین دوارا جبکہ پتہ ہی نہیں چلا دیکھو کہ اس طریقے سے بہت کہہ رہی ہے لیکن بہت سی پتلی ہے اور اسی میں یہ پائپ ڈال دی جائے گی یہ ہمارے گاؤں کا بورڈ لگا ہوا ہے دیکھیں گرام ڈھاکا یہ ہمارے گاؤں کو راستہ جاتی ہے اور مگایا ہوں سائیکل دیکھو آ جاتی ہے پھر جاتے ہیں ہم لگ بھگ ایک کلومیٹر دور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دوستو آ چکی ہے بائک ہماری اور اب ہم چل رہے آگے یہ بہیاں دیکھو آگئے ہیں دینے کے لیے ہمیں اور بیٹھ رہے ہیں اب بلاغ میں بنے رہی ہے بہت کچھ دکھائیں گے آگے آج کا نگارہ کچھ الگ ہے صبح بلکل کوہرہ نہیں تھا لیکن آپ کوہرہ پڑ رہا ہے اور دیکھئے تھنڈ میں بھی کتنی تیجی سے بائک نکال کے لے گئے لوگ تھنڈ میں بھی انہیں مطلب دیرے نہیں چلانا آتا ہے آرام سے چلاو تو اس کا مجھا کچھ اور ہے تھنڈ میں ہاتھوں ایسے بھی گیلے پڑ جا رہے ہیں اور لوگ بائک پھر بھی تیج چلاتے ہیں گلت بات دیکھئے کچھ ہم ایسی راستاؤں پہ چلیں گے اور آگے ماں نریکہ کے مزدور کام کر رہے ہیں وہ ہی تک مجھے جانا ہے اور روز سے پہلے ہم دکھائیں گے آپ لوگوں کو جہاں سے ہم نے گجری وغیرہ نکالی تھی وہ جھیل دکھائیں گے اور کچھ جانور جو نقصان کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں وہ دکھائیں گے اور ایک ہم دربھاگ ہی سمجھئے اس کو کیونکہ جو سیر پکڑ گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے ریٹرن لے لیا ہے پتہ نہیں یہاں کہ لوگوں سے محبت ہے اسے یا کچھ ایسی چیز بھول گیا تھا جس سے کہ اسے واپس آنا پڑا اور وہی سیم ٹو سیر ہے اس کے گلے میں چپ بندی ہوئی ہے پٹہ بڑا ہے اچھی ہریالی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں میں یہ لاہی ہے اور ادھر گے ہوں سب لگے ہوئے ہیں دوست یہ وہ جھیل ہے جہاں سے ہم نے گجری کی ویڈیو بنائی تھی یہ جو سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں سب پانی بھرا ہوا تھا اور گجری تھی تو ہم نے نکالی تھی اور بہت اچھی ویڈیو وہ چلی بھی ہماری بہت ویڈیو سب سے زیادہ چلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گجری کے پھل کے نام سے ویڈیو ہے اور یہاں پہ دیکھیں کتنا نقصان کر بھی یہ تو بہت ہی غلط ہے کسانوں کے ساتھ میں یہ غلط ہو رہا ہے یہ دیکھیں لگ رہا کسی نے جوت دیا ہے یہ دیکھیں گیوں کی پوزیسن دیکھیں آپ لوگ کیا کسان بوئے گا کیا کھائے گا یہ تو ایسے نقصان ہوتے رہیں گے تو یہ دیکھیں بہت دور تک آپ کو گہوں نہیں دیکھیں گے اور یہ سب جنگلی جو سور ہیں انہی کا کھیل ہے اس میں پتہ نہیں کون سی چیز وہ ایسی ڈھوڑتے ہیں اور کیا سواد ہے کہ بہت دور تک آپ کو دکھاتا چلوں میں کی اس طریقے سے کوئی بھی بٹ بچی نہیں ہے جو بٹ کسان نے بنائی تھی اپنے گیوں کی بٹیں تھی ساری بٹیں خودی ہوئی ہیں اور اتنا بھیانک نقصان بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ جنگلی جانور بڑھ گئے ہیں اور نقصان بہت کرتے ہیں کتنا بھی بچاؤ اور ساید کوئی دیکھ بھی جائے کوئی پتہ نہیں یہاں پر اور سیر کی لوکیشن تو اس میں چپ لگی ہوئی ہے تو سیر کی لوکیشن تو بنیوہا کرمچاری دیکھ رہے ہیں لیکن آدیس جب انہیں ملے گا اس کے بعد میں ہی وہ پکڑیں گے اس کو ہم لوگ چلتے ہیں آگے دیکھ سکتے ہو کہ ابھی بھی پانی بھرا ہوا گنوں میں ہے کس طریقے سے یہ گنہ کسان نکالیں گے ان کا درد تو یہ ہی جانے کیا کہ سکتے ہیں کیونکہ بارڈ ایریا پانی بھرا ہوا ہے کب سوکے گا کب یہ نکالیں گے ایسے گنہ اس میں سڑ جائے گا موسیقی بلوک سے بورڈ آگئے تھے مانرے گا پہ کار ہونے سے پہلے لگتے ہیں جو سی آئی بی بورڈ اور وہی لگوانے ہیں اور ہم لوگ چل رہے ہیں آگے دیکھئے کچھ مزدور اس پہ ٹیکٹر پہ بیٹے جا رہے ہیں کچھ سائیکل سے پیچھے آ رہے ہیں اور ابھی لگواتے ہیں آپ لوگ دیکھئے کتنا اچھا بیو ہے ادھر ادھر سب بلاہی کے کھیت ہیں کچھ کالی کھیت پڑے ہوئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے دوستو یہ کیا دوستو ہمارا ٹیکٹر فس گیا ہے اور تھوڑا سا گیلا تھا آپ کھیت میں اور یہ دیکھئے بھئیہ آگے پیچھے کر کے راستہ بنا رہے ہیں اور بہت دیر تک پریاس کیے ہم لوگ تب جا کے ٹیکٹر نکل پایا اور مزدور بھی بہت پریسان ہو گئے سب بہت ہی ٹیکٹر کو طاقت بھی لگ گئی دوسرا ٹیکٹر بلانے والے ہی تھے تب تک انہوں نے راستہ بنا لی تھی اور پڑیا سے پھر نکال لیا انہوں نے پریاس کیا آپ لوگ دیکھئے دیکھئے کس طریقے سے مطلب ادھر جو کھیت ہیں آج بھی ان کے اندر کھیتوں میں سیلن ہے اور یہ بھییا جا رہے ہیں تیجی سے نکال لے گئے چلتے چلتے یہ دیکھئے بورڈ بگی سے نیچے گر گیا تھا تو سب لوگوں کو ایک تو تھنڈ بہت زیادہ تھی اور یہ پریسانی جھلنی پڑی پھر دوبارہ بگی پہ لاتنا پڑا کیونکہ کلچ جگہ پہ گر گیا تھا یہاں پہ اس بورڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی اب پھر سے سب لوگوں نے محنت کی اور بگی پہ لات دیا بہت ہی محنت پڑی بھائی ایسی ٹھنڈ میں لیکن وہ جھٹکے میں گر گیا تھا ٹیکٹر سے کوئی دوستو ہم آ چکے ہیں مانرگا مزدوروں کے پاس دیکھئے سب کی بائیک اور سائیکلیں سب کھڑی ہوئی ہیں جس کے پاس جیسا سادہ نیو ایسا آتا ہے اور یہ ہماری راستہ بن رہی ہے آگے چلتے آگے ہیں اور یہ دیکھئے سب تھنڈ میں بیٹھے ہوئے اپنا کام نپٹ آگے سب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا کام نپٹ گیا ہے تھنڈ آج زیادہ پڑ رہی ہوا بھی بہت تھنڈی لگ رہی بہت پریسان ہوں میں بھی کیونکہ ہم پیدل آ رہے تھے تو ہم نے سوچا بائیک منگا لیں کیونکہ کافی دور ہے ایک کلومیٹر کے رنج پہ یہ دیکھو ہماری بھاوی بیٹھی ہوئی ہیں اور زیادہ ٹھنڈ لگ گئی تھی ان کا سب لوگ اپنا کام سمیہ سے نپٹ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے شریر میں گرمی آ جاتی ہے اگر زیادہ ٹھنڈ لگی ہوتی ہے تو بہت مہنس سے کام کرتے سب اور آگے کچھ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں سائد ابھی دیکھتے ہیں ان کو آگے کچھ لوگ ابھی سائد لیٹ آئے ہوں گے کہا ہو چاچا لیٹ آئے رہو ہاں چاچا اچھا لیٹ آئے رہو چلو نپٹ آئے ڈالو جلدی جلدی کام نپٹ آئے ڈالو پھر ان سے کہہ دی کہ ہجری اجری لگائے لیں اچھا تو آج جو آپ کو آتا ہو وہ سنا دو یا مجھا آجائے ہمارے آڈینس کو سنے انہیں بہت مجھا آجائے کیونکہ نرے گا کی ویڈیو بنا رہے ہیں کچھ جو اچھا لگے آپ کو وہ سنا دو او 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 بھادوں کا مہینہ مہینہ پابان کارے سور سور نہیں سور سور پابان کارے سور ہاں ار جیر ار ایسے گھومے جیسے بن مانا چے مون ساون کا مہینہ پاونکارے سور جیرر ایسے گھومے جیسے بن مانا چیمو سر بہت تھنڈ ہے تھنڈ کے سمیہ پر نرے گا کر رہا ہوں ایک دھولا مگر ابھی آپ کو آتا تھا سائد اس میں کچھ تڑکہ سنا دی جیے جیسے کہ آڈینس مجھا آ جائے لوگ دیکھیں تو ہمیں بھی واہ واہ کریں کہ ہاں بھائی کس آدمی سے آپ نے ملا دیا یہ بہت اچھا جاتے ہیں بھجم کے ماترم سے سنائیں جیون کے انتی سفر میں جانا ہے جرور جیون کے انتی سفر میں جانا ہے جرور یارو بڑی دور یارو بڑی دور یارو بڑی دور سب کو ایک بار اتنی دور جانا پڑتا ہے جو آدمی خوشتے خوشتے ساری زندگی گجر جاتی ہے مگر اس کو ڈھونڈ نہیں پاتا ہے جیون کے انتی سفر میں جیون کے انتی سفر میں جانا ہے جرور ایک بار سب کو جانا پڑتا ہے یارو بڑی دور یارو بڑی دور یارو بڑی دور جنہوں نے بہت اچھا ہی بھجن سنایا بہت اچھا ایک گیت بھی سنایا اور امید کرتے ہیں بلوگ بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک اور سسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہین جائے بھارت بندے ماترام موسیقی